میہ بھائی میہ بہنیں کیا آپ کو یہ پتا ہے ہم ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ ہے ہمارا ایمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجلی و بین الشرقی والکفری ترک الصلاح ایک شخص میں اور شرق اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے نماز چھوڑ دینا ہمارے اور شرق اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے وہ ہے ترک الصلاح نماز چھوڑ دینا یعنی اگر کوئی شخص ترک الصلاح نماز چھوڑ دے تو اس کے اور شرق اور کفر کے درمیان میں جو بیریر تھا جو آڑ تھی وہ نہیں رہی یعنی کہ اب وہ شرق اور کفر میں پڑ سکتا ہے میہ بھائی امی بہنیں اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ایک نماز بھی کوئی جان بوچ کے چھوڑ دے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ شرق اور کفر میں نہ پڑ جائے کیونکہ جو بیریر تھا درمیان میں اب وہ نہیں رہا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ جمعہ پڑھنا تو لازم ہے پانچ وقت پڑھا تو بہت اچھا آدمی ہے یعنی کہ ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ جمعہ پڑھنا فرض ہے پانچ وقت نماز بہت اچھے لوگ پڑھیں گے یعنی کہ مستحب ایک طرح سے لیکن حقیقت یہ ہے پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر ایک وقت کی نماز بھی ترکس صلاح وہ چھوڑ رہا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے اور شرق اور کفر کے درمیان کی جو آڑ تھی جو بیریر تھی وہ نہیں رہی جیسے مثال کے طور پر ہم شیطان کے خلاف ایک طرح سے جنگ لڑے ہیں شیطان چاہتا ہے کہ ہم فیل ہو جائے جہنم میں چلے جائیں ایک جنگ کے اندر جیسے کہ ایک قلعہ ہوتا ہے جو بچا رہا ہے جیسے کہ کبھی کوئی شیلڈ ہوتی ہے کوئی ڈھال ہوتی ہے کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے جو گولی سے بچا رہا ہے ایک انسان کو یہاں پہ ہماری نماز روکتی ہے ہمیں ہمیں بچاتی ہے ہماری ایمان کو بچاتی ہے می بھائی می بہنیں اس چیز کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں